لنچ سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ ساؤت افریقہ جیت گیا لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کو دوسرے ٹیسٹ میش میں پچانوے رن سے شکست دے گر نہ صرف میش میں فتح حاصل کر لی ہیں بلکہ دو میچوں کی سیریز بھی دو سفر سے کلین سویپ کرتے ہوئے دوہدار چار کے بعد پہلی مرتبہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز جیتی ہیں وکٹ کیپر بل لباز محمد رزوان کی سینشری جبکہ حسن علی اور شاہین شاہ افریدی کی شاندار باولنگ نے جیت میں کلیدی کردار ادا کیا تفصیلات کے مطابق رائل بینڈی کرکٹ سٹیڈم میں کیلے گئے میش میں جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم پاکستان کے تین سو ستر رنز کے حدف کے تاقب میں دو سو چورتر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی میش کے پانچوے روز جنوبی افریقہ کے ایڈر مورگرم اور ریسیو ایڈر روزن نے ایک سو ستائیس رن ایک کلاری آؤٹ سے انیمز کا آغاز کیا تو مجموعی سکور میں بغیر کسی اضافے کے حسن علی نے پاکستانی ٹیم کو کمیں بھی دلا دی اور ریسیو ایڈر روزن کو ارتالیس کے انفرادی سکور پر کلین بول کر دیا مجموعی سکور میں آٹھ رنز کے اضافے کے بعد فاف ڈبلو سی بھی حمد ہار بیٹے اور محس پانچ رنگ بنا کر حسن علی کی گین پر ال بی ڈبلو ہو گئے پانچوے روز کیل کے آغاز پر یک کے بعد دیگرے دو وکٹے گرنے کے بعد ایڈر مورگرم اور ٹیمبا باؤما نے انتہائی ذمہ دارانہ بلے بازی کا مظاہر کیا اور چوتی وکٹ کی شراکت میں چھراسی رنگ جوڑ کر جیت کی جانب پیش قدمی جاری رکی جس کے باعث میچ بھی انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا مگر قومی ٹیم کے فاس بودر حسن علی نے لنچ کے فوری بعد امدہ سینچری سکور کرنے والے ایڈر مورگرم کو ایک سو آٹھ کے مجموعی سکور پر امراند بڑھ کے ہاتھوں کیش کروایا اور پھر مجموعی سکور میں بغیر کسی اضافے کے کپتان کوئنٹن ڈگوک کو بھی امراند بڑھ کے ہاتھوں کیش کروا کر قومی ٹیم کو میش میں واپس لے آئے پروٹیز کو چٹہ نقصان دو سو ترپن کے مجموعی سکور پر اور ٹیمبا باومہ کی صورت میں اٹھانا پڑا جو اکسٹرن بنا کر شاہین چاہ فریدی کی گین پر محمد رزوان کے ہاتھوں کیش ہو گئے حسن علی کے کاریوار کا سلسلہ بھی جاری رہا اور مجموعی سکور میں محض پانچ رن کے اضافے کے بعد ہی انہوں نے جارش لینڈے کو فہیم اچرف کے ہاتھوں کیش کروا کر قومی ٹیم کی جیت کی جانب ایک اور قدم بڑھا دیا شاہین چاہ فریدی نے قومی ٹیم کو آٹھ پہ کامیابی دو سو ارسٹھ کے مجموعی سکور پر دلائی اور کیشو مہراج کو سفر کے انفرادی سکور پر امران بڑھ کے ہاتھوں کیش کروا دیا جبکہ مجموعی سکور میں بغیر کسی اضافے کے انہوں نے گاگیس اور عبادہ کو بھی سفر کے انفرادی سکور پر کلین بولڈ کر دیا اور آخری وکٹ یاسر شاہ نے حاصل کی پاکستان کی جانب سے حسن علی نے انتہائی امدہ باولنگ کرتے ہوئے سولہ عورت میں ساٹھ رن کے اوز پانچ کلالو کو پویلنگ کی را دی گئی اور شاہین چاہ فریدی نے اکیس عورت میں اکیس عورت میں اکیس رن کے اوز چار وکٹے حاصل کی جبکہ لیک سپینر یاسر شاہ ایک کلالو کو اوٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے